بار بار ناظرین ہم یہ چیز کریں گے اس کورس کے اندر ہے تو تکنالوجی کا کورس تکنالوجی انفرمیشن تکنالوجی ان ایڈوکیشن لیکن بار بار ہم واپس جائیں گے اور دیکھیں گے کہ لرننگ کیسے ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے کیوں نہیں ہوتی یہ ایک نئی کتاب شامل ہوئی اس میں اس کتاب میں آپ دیکھیں کہ یہ ایک موڈل جس نے بنائے ہوا ہے سٹوڈنٹ لرنر اور غالباً ایک سائٹ پر ٹیچر ہوگا یا کوئی آٹومیٹڈ سسٹم ہوگا جس کی بات ہم لرننگ اپلیکیشن ہوگی انفرمیشن یا لرننگ تھرہو ایکوزیشن انسٹرکشن لرننگ تھرہو انکوائری بات چیز کے ذریعے سے کتاب کے ذریعے سے ویڈیوز کے ذریعے سے ویب کے ذریعے سے کچھ نالج یا کچھ بات چیت یا کچھ ورڈز ٹرانسفر ہوتے ہیں لرنر کو اس نے ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے ٹرانسفر ہونے سے مسئلہ حل نہیں ہو جاتا ٹیچر کی تقریر کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہو جاتا ورشویج یونیورسٹی کی ویڈیو دیکھنے سے مسئلہ حل نہیں ہو جاتا سٹوڈنٹ کو کچھ کرنا پڑتا ہے جب اس کو کچھ بتایا جاتا ہے تو اس بات چیت کو سمجھنے کے لیے اس کو ایکٹیولی کچھ کرنا پڑتا ہے کنسٹرکٹیویسٹ تھیری آف لرننگ کیا کرنا پڑتا ہے اسے کچھ کام کرنا پڑتا ہے وہ تھوٹ ایکسپریمنٹ بھی ہو سکتا ہے وہ ایکچول ایکسپریمنٹ بھی ہو سکتا ہے وہ ہاتھ سے کام بھی ہو سکتا ہے اسے کچھ کام کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد جو اس کی تھنکنگ ہے اس میں کچھ چینج لانا پڑتا ہے اس کو موڈولیٹ کرنا پڑتا ہے اس میں کئی چیزیں اسے جنریٹ کرنی پڑتی ہیں کئی کنیکشنز جنریٹ کرنے پڑتے ہیں کئی کنیکشنز ہو سکتا ہے کٹنے پڑ جائیں اس کو اور اس سے اس کو نئے سوالات پیدا ہوتے ہیں کچھ باتیں میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں کچھ باتیں ٹرانسفر ہوئیں کتاب کے ذریعے سے یا ٹیچر کے ذریعے سے یا ان دونوں کے ذریعے سے یا ویب کے ذریعے سے یا ویڈیوز کے ذریعے سے سٹوڈنٹ نے اس کو سوچنا شروع کیا اس پہ کچھ کام کیا اپنے ذہن میں ان کو بٹھانے کی یاد کرنے کی کوشش نہیں میں کہہ رہا بٹھانے کی کوشش کی اسیمیلیٹ کرنے کی کوشش کی انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کی اس میں اس کو مشکلات پیش آتی ہیں اور وہ مشکلات جب پیش آتی ہیں تو کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں وہ سوال لے کر وہ پھر واپس جاتا ہے یا تو ٹیچر کے پاس جاتا ہے تاکہ ٹیچر اویلیبل ہو یا کتاب کے پاس جاتا ہے کہ میں کتاب کا پرانا والا شیط چپٹر دیکھوں اس میں کوئی چیز تھی جو رہ گئی ہو جو مجھے نہ سمجھنے میں سمجھنے میں مدد نہیں کر رہی یا وہ ویب پہ جاتا ہے یا وہ ویڈیو دوبارہ سے دیکھتا ہے یا وہ پھر کسی اور ویڈیو پہ دیکھتا ہے یا وہ کوئی اور سیمیلیشن دیکھتا ہے یہ جو کلوز سائیکل ہے ابھی اور کوئی دوسرا تیسرا بندہ اس کی ہیلپ نہیں کر رہا وہ خود ہی یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے جو انفرمیشن اس کے پاس آئی ہے اس کو سمجھنے کی انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کرے نئے سوال پیدا کرے اور اس کے بعد اگر وہ سوالوں کے جواب خود سے نہیں دیا سکتا انٹیگریٹ نہیں کر سکتا اسی ملیٹ نہیں دوبارہ سے واپس جائے اور یہ سائیکل چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ یا تو وہ ایک غلط نتیجے پہ پہنچ جائے گا اور یا پھر وہ ایک صحیح نتیجے پہ پہنچ جائے ریشنلی انٹیوٹیولی کرنے کے بعد اب ہم مزید آگے چلتے ہیں یہ اور زیادہ آگے اس میں اب تیچر یا وہ تیچر یہاں پہ جو لکھا ہوئے وہ تیچر ایک فیزیکل ہیومن بینگ بھی ہو سکتا ہے اور وہ ایک انٹیلیجنٹ ٹیکنالوجیکل پروگرام بھی ہو سکتا ہے پچھلی تصویر کے اندر میں دوبارہ تصویر دکھا دیتا ہوں وہ تیچر کے ساتھ اس طرح سے انٹریکٹ نہیں کر رہا تھا اپنے سوال تھے جن کے جوابات وہ خود سے تراش کر رہا تھا لیکن یہاں پر اب یہ ہے کہ وہ فیڈ بیک لوپ کمپلیٹ ہو گیا ہے کہ اس پروگرام کو جو تیچر بنا ہوا ہے یا وہ تیچر جو فیزیکلی تیچر ہے اس کو یہ پتا چل گیا ہے کہ وہ کس طرح سوچ رہا ہے اور کس طرح سوچ کر یا تو صحیح فیصلہ کر رہا ہے یا غلط فیصلہ کر رہا ہے یا تو صحیح ریزلٹ نکال رہا ہے ریشنل ریزلٹ نکال رہا ہے یا کسی وجہ سے اپنے طور پر تو وہ ریشنل ریزلٹی نکال رہا ہے لیکن کوئی گڑھ بڑھ ہے بیچ میں سے تو وہ کچھ وہ بھی ہو گیا ہے اس کی بیسس کے اوپر یعنی جو لرنر ہے اس کی کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ میں جب کوئی پرابلم پیدا ہوا تو یہ انفرمیشن کسی طریقے سے اس انٹیلیجنٹ سسٹم تک پہنچ گئی یا اس بندے تک پہنچ گئی اور وہ انٹیلیجنٹ سسٹم یا وہ بندہ ٹکنالوجی یا وہ بندہ اب اس مس انڈرسٹینڈنگ کو دور کرنے کے لیے کچھ اقتامات کرے گا وہ کیا اقتامات ہیں یہی سارا کچھ اس کورس میں ہم نے پڑھنا ہے یہی ہمارا مقصد ہے اس کورس میں پڑھنے کا مثال کے طور پر دن اور رات کی بات ہو رہی تھی گرمی سردی کی بات ہو رہی تھی یہ ایک آپ کے سامنے کمولیشن ہے جو میں نے پہلے بھی آپ کو چلا کے دکھائی تھی یا جس کے بارے میں بتایا تھا تیچر ہو سکتا ہے یہ اس کو چلا کے دکھائے یا ٹکنالوجی اس کو یہ چلا کے دکھائے کہ تم نے یہ سوچا تھا کہ گرمی سردی اس وجہ سے ہوتی ہے اور تم نے اپنے دماغ میں اپنے پرائر ایکسپیئینس کی بیسز پر کچھ فیصلے کیے تھے کچھ ایبزورب کیا تھا کچھ ایسی میلیٹ کیا تھا بچوں سے ڈسکشن کی تھی دوستوں سے ڈسکشن کی تھی لیکن کسی وجہ سے آپ کے سب ایک غلط نتیجے پہ پہنچ گئے تھے اور اب مجھے انٹروین کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے اور وہ انٹروین کرنے کی ضرورت اس طرح سے میں ذیق نہیں کروں گا کہ کہوں کہ یہ غلط ہے کفر نمبر ایسے نہیں ہوگا میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اب آپ کو کچھ نیا فریش ایویڈنس آپ کے سامنے رکھوں جس طرح بلکل ایسے عدالت میں فیصلے ہوتے ہیں ایک فیصلہ ہو گیا اب کوئی فریش ایویڈنس آیا ہے تو اس فیصلے کو دوبارہ چیلنج کیا جا سکتا کسی طرح سے بلکل کہ اب کچھ نئی چیزیں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اب ہو سکتا ہے کہ آپ کا ذہن جس ڈیریکشن میں جانے سے کترا رہا تھا اس طرف جانے پر مائل ہو جائے بائی فورس نہیں کر رہے ہم اس کو مائل ریشنلی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ریزنبلی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بائی انٹیوشن بھی آپ کا دل بھی مان رہا ہو آپ کا لیفٹ برین بھی مان رہا ہو آپ کا رائٹ برین بھی مان رہا ہو دونوں آپ کو ایک ہی نتیجے پہ لے جانے کی کوشش کر رہے ہوں جو کسی وجہ سے آپ نہیں جا سک رہے تھے تو یہ نئی اوبزرویشن سامنے آگئی یہ ایک اور سیمولیشن ہے جس سے وہ کھیل بھی سکتا ہے جس سے وہ انٹریکٹ بھی کر سکتا ہے وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ میں جو سورج کی شوائیں زمین پہ پڑھ رہی ہیں وہ ٹلٹ کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے میں ٹلٹ کو کم کر دیتا ہوں میں ٹلٹ کو بڑھا دیتا ہوں میں زمین کو پورا گھما دیتا ہوں کیا ہوگا کیا سوچنے پہ میں نے آپ سے کہا وہ جو ہم نے شروع میں سلائٹ دیکھی تھی کہ لرنرز پریکٹس اب وہ اس گیم کے ذریعے سے کچھ پریکٹس کر رہے ہیں کچھ نئے اوبزرویشنز حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ نئی چیزیں ڈسکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو یہ کہنے کی کبھی ضرورت پیش نہیں آتی کہ یہ جواب غلط ہے اور یہ جواب صحیح ہے اور اس کا رٹہ لگا لو یہی کچھ ہم کرتے آئے ہیں اور ہارورڈ والے بھی یہی کچھ کرتے رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ نوبت پیش آئی ہے ٹیکنالوجی ہمیں وہ فیسیلٹی پروائیڈ کرتی ہے کہ ون ٹیچر ون سٹوڈنٹ کا جو موڈل ہے کہ ایک ٹیچر ایک بچے کے ذہن میں بھس کر یہ دیکھنے کی کوشش کرے کہ اس کو کیا چیز اس کے سمجھنے میں آڑے آ رہی ہے اور اس کے بعد وہاں سے اس کو اٹھا کے اوپر چلانے کی کوشش کرے یہ بچہ اس بچے سے مختلف ہوگا اس کا جواب بھی ہو سکتا ہے غلط ہو اس کا جواب بھی غلط ہو دونوں کی وجوہات ہو سکتا ہے بلکل مختلف ہوں اس کو سمجھانے کا طریقہ اور ہوگا اس کو جو انیمیشنز دکھانے کی ضرورت ہوگی وہ مختلف ہوں گی اس کو جو انیمیشنز یا گیمز یا انٹریکٹیو لرننگ اپلیکیشنز جو بنانی ہوں گی ہمیں ان سب لوگوں کے لیے تاکہ سب لوگوں کا مسکنسیپشن دور ہو جائے ٹکنالوجی کے استعمال کے ذریعے سے وہ فرق فرق ہوں گی مختلف مختلف ہوں گی لیکن یہ کچھ زیادہ کیٹیگریز نہیں بنتی ہیں آپ کو پتا ہے لرننگ کیوری ہمیں بتاتی ہے کہ ایک بچہ اتنی اگر ہزار بچے ایک سوال سالو کرتے ہیں تو ان کے غلط سوچنے کے انداز ہزار مختلف نہیں ہوتے دس بارہ ہوتے ہیں صرف ہمیں صرف ان دس بارہ جوابوں غلط جواب غلط سوچنے کے انداز ان کو ایڈنٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے وہ ایک دفعہ ایڈنٹیفائی ہو گئے تو ہمارا بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے ہماری کنونشنل کلاس روم کا سب سے بڑی ناکامی یہی ہے کہ ہم ایک سائز کو سب کی اوپر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ایک تیچر چاہے وہ ایچیزن ہو چاہے لاہور گیمر ہو چاہے وہ ہاورڈ ہو یا ایم ای ٹی ہو یہ وقت ہی نہیں ہوتا اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ ہر بچے کے مسکنسپشن کو پہلے تو جاننے کی کوشش کرے اور پھر سالف کرنے کی کوشش کرے جب ہی ہاورڈ گزیت نے وہ ایشو نکالا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ پہلے ٹیچرز کو یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ٹیچر بننے سے پہلے کلاس روم میں جانے سے پہلے کہ سٹوڈنٹس کس طرح سے سوچتے ہیں کس طرح سے غلطیاں کرتے ہیں اور وہ کیوں غلطیاں کرتے ہیں ناظرین یہ بڑا دلچسپ سفر ہے اگلے موڈیل میں کو کنٹینیو رکھتے ہیں